عزت ماب سید منشاہ عباس بخاری صاحب یہ میرے بڑے محترم کلاس فیلو بھی ہیں میں بوڑا ہو گیا ہوں لیکن یہ ابھی تک جوان ہے ہم لیلہ سکول اکٹھے پڑتے تھے ایک ہی کلاس محترم جناب ملک عبدالعزیز عوان صاحب اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مسٹر مزر حسین چکتائی صاحب جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں ہماری غم خوشی میں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں امان اللہ چکتائی صاحب اقبال صاحب سبدار اسلم صاحب ڈاکٹر پروفیسر میرے چھوٹے بھائی عیوب صاحب جو ابھی آپ سے خطاب کر رہے تھے ہمارے بھائی ہیں شعبال صاحب مسوال للہ سے سعی خان اپنا نوشروان صاحب سرور صاحب حاجی محمد خان صاحب ملک منور صاحب ڈھوک نورہ سے سبدار فلک شیر صاحب ملک بشیر صاحب ملک ریشم اور دوسرے ایک میرے جوان کلاس فیلو چودری عمر حیات یہ بھی میرے کلاس فیلو ہیں یہ البتہ کس طرح ینگ ہیں دونوں بھائی یہ مجھے نہیں آج تک سبجھے شاہ صاحب اور عمر حیات اور شاہ صاحب میرے پکے کلاس فیلو ہیں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے ہم لیکن ان کی جوانی کا راز جو ہے نا وہ مجھے نہیں آبی تک سبجھے آج پوچھتے ہیں بھر اور باقی تمام میرے بزرگ بھائی بچے عزیزو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ادھر تشریف لے آئے اپنی گونہ کو مصروفیات سے آپ نے ٹائم نکالا اور ادھر ہم اکٹھے ہوئے اور یہ سارا جو انتظام و انسلام جو ہے افضل جٹو اور مناظر صاحب اور باقی دوستوں نے کیا ہے ان کے لئے بھی ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں دوسرا میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس مقصد کے لئے اکٹھے ہوئے مقصد یہاں اکٹھے ہونے کا جو ہے وہ بیسیکلی سلہ رحمی کا ہے اور سلہ رحمی جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے اسلام نے جو سلہ رحمی کا مطلب بتایا ہے کہ آپ اپنے غریب رشتہ دار جو خصوصاں ہیں ان کے ساتھ جو آپ کی دیکھ بالو کرتے ہیں یا ان کی مالی آیانت کرتے ہیں یا کسی طرح کی مدد کرتے ہیں یہ سلہ رحمی ہے بیٹو بچو پلیز تھوڑی دیر چھپ رو پلیز سو ہم بالکل اسی طرح جس طرح پوری باقی ہماری برادری آپ کے سامنے ہے ہم بھی بالکل ایسے ہی جو ہے وہ ہمارا ماضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج اتنا کرم کیا ہے کہ جتنا رب کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے انیس سو اکتر کی جنگ میں ہمارے والد صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجہ دے وہ قیدی ہو گئے تھے اور اہرائی سال قیدی رہے اور عام تینوں بھائی بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور میں پانچویں میں تھا تیسری میں اور پہلی میں تو وہ وقت ہمیں کبھی بھولا نہیں ہے اور نہ ہم بھولانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو اپنا ماضی یاد رکھتا ہے وہ کبھی جو ہے نا وہ راستہ نہیں بھولتا جو اس کا ایکچول راستہ ہے نا اس سے نہیں پرے ہوتا سو ہمیں وہ ٹائم بھی یاد ہے اور ابھی جتنا رب کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کیونکہ ہمارے والدین نے اور آپ تمام کی دعاوں نے اللہ تعالیٰ آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ دو ہم بھائی پی ایش ڈی ہیں بھائی ایوب صاحب میں میرا بیٹا پی ایش ڈی انگلینڈ سے کر رہا ہے اور میرا تیسرا بھائی جو ہے وہ ڈبل ایم اے ہے ہمارے گھار میں کپتان بھی ہیں برگیڈیر بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں اور سیول سرونٹ جو آلہ درجے پر میرا بیٹا فائز تھا وہ پی ایش ڈی جو ہے اور والد صاحب کی وسیعت اور نصیت کو یاد کرتے ہوئے ہم نے یہی تینوں بھائیوں نے سوچا ہے کہ اپنے جو غریب رشتدار ہیں ان کے ساتھ سلح رحمی کا معاملہ گیا جائے اور سلح رحمی کی جو حدیث پاک میں حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر جو فرماتے ہیں کہ آلہ جو سلح رحمی کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والدین کے جو رشتدار ہیں جو ان کے دوست اباب ہیں ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرو ان کے ساتھ اسی طرح ڈیلنگ کرو جس طرح آپ کے والدین ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے تو ہمارے والد نے بھی افضل جٹو اور باقیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی کوشش کی لیکن ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لئے آج ادھر حضر ہوئے ہیں پہلا مقصد تو یہ ہے دوسرا میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا تاریخی پزر منظر ادھر جتنی مو اتنی باتیں ہوتی رہتی ہیں میں اس سارے معاملے کو ایک دفعہ اپنے پورے ایمان سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں بہت عرصے کے بعد ادھر آیا ہوں آج سے پچیس سال پہلے بابا دین جو ہے اللہ تعالی ان کو کروڑ کروڑ جنت بخشے اور ان کے درجات بلاند کرے ان کی زمین تھی اور انہوں نے مختلف اوقات میں اپنی جو سلسلہ چلانے کے لیے گرستی چلانے کے لیے ادھار لیا پیسے ادھار لیتے رہے اور آخر پہ وہ تھوڑے سے نئے سسرال سے بد دل بھی تھے مرنے کے جب قریب تھے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں اور ان کا بیٹا بھی کوئی نہیں تھا اور انہوں تو میں آپ کو اپنی زمین جو آپ کا کرز بنتا ہے اس میں انہیں پونے داموں میں انہوں نے لکھ کر دی ہم نے آکر قبضہ کیا آج سے پچیس سال پہلے اس وقت کافی ساری بات چیت ہوئی کچھ غلط باتیں ہوئیں جو جس نے سوچا اس سے مجھے غرض نہیں ہیں لیکن اس ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے اس وقت بھی ہم نے معاملہ فہمی کی کوشش کی اور ان کو آدھی زمین اسی وقت واپس کر دی جو اس کے داماد تھے اس لیے واپس نہیں کی کہ یہ ہم سے ڈڑے تھے یا کوئی ڈر کے اس لیے کہ یہ غریب تھے اس وقت بھی ان کی یہی آلت تھی اور جو بقیہ آدھی ہے وہ آج واپس کرنے اکٹھے ہوئے ہیں آج بھی ان بیچاروں کی آلت وہ ہی ہے لیکن ہم اللہ کی اس سے بھی زیادہ خیر ہے اور جتنا کہتے ہیں نا جتنا کہتے ہیں نا کہ درخت پہ پھل لگتا ہے تو وہ اور زیادہ جھکتا ہے ہم یہ سنتے رہتے ہیں لیکن عمل کر کے دکھانا ذرا مشکل ہوتا تو ٹوٹل ایک سو چھبیس کنال زمین تھی ایک سو چھبیس کنال زمین تھی جو کہ ہمارے نام بابے نے 63 کنال ہے وہ انشاءاللہ اس کے کاغذ بنا کے لائے ہوں ابھی آپ سب کے سامنے جو ہے ان کو حوالے کرتا ہوں آپ سب کے سامنے اور جو اس میں فصل لگی ہوئی ہے ابھی اس ٹائم وہ فصل بھی اقبال آپ نے لگائی ہے ایک فصل اقبال لائی ہے آج تو مالک جڑین بشیر اور اور تو سنجڑی ونڈ ہے سن نہیں دی کیا بات مالک اس کے بعد جو اس کا انتقال ہے وہ کل صبح ہم جا کر پندہ درخان آلڑی ان سب لوگوں سے بات ہوئی ہے کل جا کر صبح نو بجے ہم ان کو کرا دیں گے اور اس لیے یہ ساری بات آپ سب لوگ کے سامنے واضح کی ہے تاکہ کسی کو کوئی اس میں جتنی باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں وہ ساری سیدھی ہو جائیں آخر میں میں ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ بابا دین کی دو بیٹی ہیں ایک جو ہے وہ محمد عوضل جٹو ان کے وڈا دا ماد انہ دا اس انہ سا آل جڑی عدی دے دیتی ہے جڑی بکایا عدی ہے وہ بشیر مسوال جڑی چھوٹی انہ دی بیٹی ہے انہ دے گا رہے یہ لیلین مسوال چوہ ہے اور انہ سی دے رہے اس میں ابھی جو موقع پر اس جائداد کو تقسیم کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے کوئی بھیڑ بندی نہ ہو ان دونوں کے درمیان یا کسی اور جو جن کے بننے سانجھے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے لیے ہم نے مشاورت سے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی کے تھل سے سبدار اسلم صاحب زیرا کھڑے ہو نا پلیز اسلم صاحب ہاں جی تسی اسلم ٹھیک ہے اور اس تو بعد محمد افضل اور بشیر اور ان کا رشتہدار ان کا بھائی ہے اور بشیر کا مامو ہے میں دیکھا ان پنج بندے جدین اے موقت ہے ساری تقسیم کر کے چنگی ماری برابر تقسیم کر کر اور بہت اچھے طریقے نالا سی چانے آ کے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آخر میں دوبارہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور میرے خاندان سپیشلی میرے والد صاحب ادھر کافی عرصے سے آتے رہے ہیں کافی لوگوں کے ساتھ معاملات ان کے رہے ہیں بات چیت ہوتی رہی ہے تو ان کی وجہ سے یا ہمارے جو پہلے بزرگ گئے ہیں ہمارا دادا بھی بڑا تعلق تھا ادھر آتے رہے جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ہم بھی بچپن میں بہت آتے تھے تو ہماری وجہ سے خاندان کے کسی فرد کی وجہ سے کسی بندے کی اگر دل شکنی ہوئی ہو کسی کی دل ازاری ہوئی ہو دل دکھا ہو کوئی بات ہم سے ایسی ہو گئی ہو تو ہم ہاتھ جوڑ کر تمام سے معافی مانگتے ہم چاہیں گے کہ ہمارے بزرگ ہمارے دادا ہمارے والد صاحب اور ہمارے چچے ہمارے جو بھی گزر گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دیا جائے اور ہمیں بھی معاف کر دیا جائے ہم آپ کے خدمت گار ہیں ہم اس علاقے کے خدمت گار ہیں ہمیں اس مٹی سے عشق ہے اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اسی مٹی میں جانا ہے اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے سو اس کے ساتھ جو ہے میں آپ تمام سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گونہ گونہ مسروفیات سے ٹائم نکالا سپیشلی چودری نظر گرداور صاحب ہیں توبہ سے آئے ہیں فلکشیر صاحب میرے بھائی جو ہے لاہور سے تشریف لائے ہیں بشیر صاحب ٹھوک نورہ سے تشریف لائے ہیں اور عزت ماب جناب میں آپ سے لیبرٹی لے لیتا ہوں لیکن پیر ہو سر ساڑھے کلاس فیلو اس وقت ابھی تو لیکن ہمارے تو سب کے بھائی ہیں اور بڑی علاقے کی خدمت یہ سارے لوگ کر رہے اسی طرح مظر چختائی صاحب جو ہے امریکہ سے آئے ہیں اور یہ بہت خدمت کر رہے ہیں اپنے علاقے کی اور غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور ہماری غم خوشی میں ہمیشہ شریک اشتام جو ہے وہ سب کے سامنے آپ کے سامنے اعوذ باللہ منش اطوان الرجیم